اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر زینب اور سیلف لو 30 ڈے چیلنج میں آج ہمارا ہے ڈے 15 آج میں آپ سے ایک سوال کروں گی کہ کیا آپ ہمیشہ خوش رہنا چاہتے ہیں جواب ہوگا ہے ہنڈر پرسنٹ لیکن میرا دوسرا سوال جائے ہے کہ کیا کوئی انسان ساری زندگی ہنڈر پرسنٹ خوش رہ سکتا ہے تو اس کا جواب ہوگا نہیں کیوں کیونکہ ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ خوش رہے لیکن کسی جنگ کی خبر سن کر کسی فودگی کی خبر سن کر زلزلے کی خبر سن کر سلاب کی خبر سن کر کیا ہم خوش رہ سکتے ہیں جب اتنے لوگ مشکل میں ہوں تو ظاہر ہے کہ ہم خوش نہیں رہ سکتے انسان کیا کرتا ہے کہ وہ خوش رہنے کی کوشش میں اپنے جس بات کو دباتا ہے اپنی فیلنز کو دبا دیتا ہے جس کے نتیجے میں ایک دسٹرکٹیو بیہیوئر سامنے آتا ہے اور اس کے ریاکشن میں کچھ لوگ بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ بہت زیادہ سونا شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ بہت زیادہ اب نارمل حرکتیں شروع کر دیتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ خوش رہنے کی کوشش میں کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹی وی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں نیٹ فلکس پر لمبی لمبی موویز دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم خود کو خوش رکھ رہے ہیں اس سے انسان خوش نہیں ہوتا اپنے ایموشنز کو دبانے سے اپنی فیلنز کو دبانے سے انسان خوش نہیں رہ سکتا خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر طرح کی فیلنز کو چینلائز کیا جائے چاہے وہ نیگٹیو ہیں چاہے وہ پوزٹیو ہیں کبھی آپ اداس ہیں تو وہ بھی آپ کی فیلنز ہیں کبھی آپ غصے میں ہیں تو وہ بھی فیلنز ہیں ان کو ہم نے دبانا نہیں ہے ان کو فیل کرنا ہے ان کو پروسس کرنا ہے ان کو چینلائز کرنا ہے چاہے ہم لکھ لیں ہم اگر دکھی ہیں تو ہم رو لیں اگر ہم غصے میں ہیں تو ہم چیخ لیں کوئی بات نہیں اکیلے کمرے میں چیخ لیں لیکن اپنے غصے کا اظہار کر لیں یا ہم ڈائری پہ لکھ لیں تو اس سے کیا ہوگا ہماری نیگٹیو ایموشن چینلائز ہوں گے ہم ان کو دبائیں گے کیونکہ جب انسان اپنے ایموشنز کو دباتا ہے تو اس کی صحت خراب ہوتی ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ خود سے محبت نہیں کرتے سمجھیں کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم کیا فیل کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ